السلام علیکم مائی نیم از نبیل علی فرام آرگینک ویلی پاکستان اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میں موجود ہوں ہمارا جو پی ایس فارم ہے پیڈن سٹاک فارم ہے یہ بالکل الحمدللہ ریڈی ہے آج جو انا اٹھارہ طریقہ ہے اور ماشاءاللہ اکیس کو ہمارا جو انا آرہ ہے پی ایس تو اب نیکسٹ کچھ ویڈیو میں آپ مجھے ادھر فارم پی پائیں گے اور یہ میں کوویڈ وارڈ میں نہیں ہوں اصل میں ہمارا کچھ بائیو سیکیورٹی کے پیرامیٹر ہیں اب سب دون چلے گئے ہیں تو ہم اس کو اتار لیتے ہیں تو اصل میں یہ کہ ہم سے پوچھ رہتے ہیں فارمرز کے پی ایس کیا ہے کیسے آتا ہے کدھر سے آتا ہے تو میں لگا ہوا تھا ورکنگ ایک پوری فائل بنا رہی ہوئی ہے ہم نے یہ فائل موجود ہے اس میں ہر ڈاکومنٹ ہے تو میں نے کہا آج فارمرز ہم ڈسکس کرتے ہیں ساتھ ہم پی ایس فارمرز کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہے پی ایس مگوانے کے لیے جیسے ایک پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے نا کوالیفائی کرنا پڑتا ہے ایک سپیشل کہلیں کے پروٹوکولز ہیں ایک منیمم اپریٹنگ لیول ہے جس پہ اگر آپ پہنچتے ہیں تو پھر وہ آپ کو الہو کرتے ہیں کہ آپ پی ایس لے سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک منیمم ایریا ہوتا ہے آپ کے ایکسپیرینس کتنا ہے سٹاف کتنا ہے ویٹنری ڈاکٹر آپ کے پی رول پہ کتنے ہیں ہیچری آپ کی موجود ہے کہ نہیں موجود آپ کی گوڈ ویل کیسے ہے تو تنگز لائک دیس تو وہ سب کرنے کے بعد یہ ابھی میرے پاس جو ڈاکومنٹس موجود ہیں میں کوشش کروں گا کہ ایڈیٹر جو ہے نا اس کو قریب سے بھی دکھا سکیں تو یہ سب سے پہلا ڈاکومنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرفاما انوائیس پرفاما انوائیس یہ ہے کہ جب ہم کوالیفائی کر جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آرگینک ویلی پولٹی فارم کے نام پہ نبیل علی کے نام پہ جو ہے نا پہلی پرفاما انوائیس جو ایشو ہوئی یہ ٹونٹی سیکنڈ آف جون ٹونٹی ٹونٹی ٹو کو ایشو ہوئی اب اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے نا پی ایس بلیک جو ہے فی میل دو ہزار ہماری اپروو ہوئی اس کے ساتھ دو سو چالیس جو ہے نا اس کا میل ہے پھر اس کے بعد جو فردر ہے پی ایس جو ہے نا پیرنس ٹاک فی میل ڈے اولڈ لومن برون یہ پانچ ہزار چالیس اپروو ہوئی اور اس کے ساتھ چھ سو چالیس جو ہے نا اس کے میل ہیں تو ٹوٹل جو برڈ ہمارا بن رہا ہے سات ہزار نو سو بیس ہے اور اس کو جو آپ یہ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا پرفاما انوائیس میں ہے کہ اس کو میڈکس ایچ وی ٹی ہوئی ہوگی اس کے علاوہ آئی بی ایم ای فائی ہوئی ہوگی اس کے علاوہ ہیچنگ شیپمنٹ ٹریٹمنٹ ہوگے اور کام ٹریٹمنٹ ہوگی تو یہ وہ کچھ اسیسمنٹس ہیں یہ اوپر اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ کانٹیکٹ کس سے ہم کر سکتے ہیں اور ڈسپیچ چونکہ یہ پرفاما انوائیس ہے تو اس میں لکھا ہے کہ اینی یورپین ائرپورٹ اور اینی پاکسن ائرپورٹ تو اس میں ایڈنٹی فائیڈ نہیں ہے کہ کس ائرپورٹ سے یہ ڈسپیچ ہوگا کس ائرپورٹ پہ یہ آئے گا اس کے بعد یہ نیچے ڈیلیوری کے ویک لکھے ہوئے ہیں ہماری پہلی پرفاما انوائیس کے مطابق آٹھ اگست دو ہزار بائیس سے چودہ اگست دو ہزار بائیس کو ہمارا جو انا پی ایس آنا تھا جو بتیسوہ ویک بنتا ہے اور نیچے پھر اس کا لکھا ہے کہ نائنٹی نائن بانکس ہوں گے جو مارک ہوئے ہوں گے نمبر ون سے نائنٹی نائن تک اور اس کا نیچے ویڈ جو ہوگا تین سو سترہ کیجی ہوگا یہ تو اچھے وقتوں کی بات ہے جب پرفاما انوائیس ہمارا کہلیں کہ ارگنیک ویلی کے نام پہ آئی مگر آگے میں شیئر کرتا ہوں کہ ہمارا کیا پرابلم ہوا یہ کنٹری آف اوڈیجن جو ہے نا یہ سپین سے ہمیں بیجیں گے آل دو کہ جرمن کمپنی لاس ٹائن بھی ہمیں فیمل سپین سے میل جرمنی سے آیا تھا اس وقت جو اینا یہ سارا سپین سے آ رہا اس کے بعد جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمارا جو اینا کچھ مسائل تھے مسائل یہ تھے کہ آوٹ آف سرڈن پاکسان گورنمنٹ نے کچھ ریگولیشنز چینج کی اور کوئی بھی کہلیں کہ ایل سی نہیں اوپن ہو رہی تھی ایل سی مطلب جو لیٹر او کریڈ پیسے باہر نہیں جا رہے تھے بڑی پریشانی تھی مطلب لمن نے ہمیں اپروو کر دیا اتنی ایفٹ کے بعد تو ہم اب پی ایس کیسے مگوائیں تو اس رقعہ پہ میں سپیشل کہلیں کہ سپیشل تو نہیں میں اس کو مطلب کہہ سکتا ہوں بہت بہت شکر گزاروں ملک شریف صاحب کا باہو چکس والے باہو چکس ایکچنی جو ہے لمن سیرول لائٹ جو ہے وائٹ لیئر کے جو انا باہر ہیں تو انہوں نے اپنا آرڈر پلیس کیا ہوا تھا آج سے تین سال پہلے گا پانچ سال کے کٹھے آرڈر پلیس کیے ہوئے تھے تو ان کے پاس مارجن مجود تھا کہ وہ ہمیں بلائج کر سکتے تھے تو انہوں نے اپنے نام پہ ہمیں بلائج کیا میں کہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں ایسے لوگ نہیں ملتے تو انہوں نے کہا کہ آپ مگوائیں براؤن چوزا آنا چاہیے آپ ایک نیا انیشیٹیپ لے رہے ہیں آپ کے پاس فارمر مجود ہیں تو یہ جیسے یہ دوسری پرفارما انوائس دیکھ رہے ہیں تو یہ باہو چکس کے نام پہ کیونکہ ان کے پاس مارجن مجود تھا ہم لسی نہیں کھلوا سکتے تھے وہ لسی کھلوا سکتے تھے تو یہ باہو چکس ہے ملک شریف صاحب جو ہے نا اور یہ کمالیا کے ہیں ایوری بیڈی نوز چودری فیڈ کے مالک بھی ہیں اور ان کا بہت بڑا نیٹورک ہے تو یہ دوبارہ جی اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی پرفارما انوائس ہماری ان کے نام پیش ہوئی اور اس دفعہ چونکہ ہم تو ایک دفعہ ہار بیٹھے تھے کہ یہ پتہ نہیں اب کیسے آئے گا تو یہ پھر نیکسٹ ڈیلیوری ڈیر جو تھی انیس نو دو ہزار بائیس سے پچیس نو دو ہزار بائیس کی جو اینا ایشو ہوئی اور یہ سیم جو اینا اس کے پیرامیٹر تھے اچھا اس پرفارما انوائس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو کام تھا اور یہ تھا کہ جو ہمارا برڈ آنا ہے اس کی انشورنس ہونی بہت ضروری ہوتی ہے بینک نے کسی بھی چیز کو تب پرسیڈ کرنا ہوتا ہے کہ جب اس کی انشورنس ہوئی ہو جیسے گاڑی کی ہر چیز کی تو یہ جنرل انشورنس سے ہم نے اس کی انشورنس کروائی یہ سات نو کو جو اینا ہماری انشورنس ہوئی اپروڈ اور یہ باہو چکس کے نام سے ہوئی کیونکہ وہ ہی ہمیں اس معاملے میں ملک شریف صاحب کا باہو چکس کی جو انا سپورٹ کر رہا ہے اس کے بعد آگے چلیں تو میرا خلال ہے ہافظ صاحب آ چکے اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ جو نے ماسک اتارا ہوا ہے تو ویڈیو کے دوران میں جو انا ماسک نہیں ہافظ صاحب دوبارہ لگا سکتا تو اس کے لئے معاف کر دیجئے گا تو یہ انشورنس کے ڈاکومنٹس ہیں جی یہ اس میں ساری ڈیٹیل منچنڈ ہے کہ یہ کتنے چارجیز کی ہے تو یہ جو انا انشورنس ہماری کھل گئی اس سے اگلا پروسس ہوتا ہے کہ بینک کو ہم نے انگیج کرنا ہوتا ہے تو چونکہ باہو چکس کے ساتھ میزان بینک تھا تو انہوں نے میزان بینک کو انگیج کیا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ بن گیا امپورٹ ریجسٹریشن آف کانٹریکٹ اس میں جو ڈیٹ آ رہی ہے انیس ستمبر کو یہ بنا اچھا ادھر بھی یہ پرابلم ہوا کہ اب میزان بینک چونکہ ہماری جو سیکنڈ پروفارما انوائس میں یہ انیس سے پچیس کی تو ڈیلیوری لکھی تھی مگر پرابلم پھر وہی ہوا کہ انشورنس لیٹ اور پھر پیسے باہر بجوانے کے بہت سے مسئلے اور اتنی بڑی ایک کہلیں کہ امپورٹر کمپنی جو ہے اس کو بھی پرابلم آ رہے تھے تو یہ انیس کو جا کے کانٹریکٹ بنا اس میں واہو چکس کے نام سے بنا اور دین یہ ریجسٹرڈ بھی انیس کو ہی ہوا ہون وان زیرو زیرو یہ چاروں کے اچس کوڈ اچس کوڈ ہی ہوتے ہیں کہ امپورٹ ایکسپورٹ میں ہر پروڈکٹ کو ہر انٹیٹی کو ایک جو ہے نا اچس کوڈ دیا جاتا ہے جس کے اگینسٹ امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے تو جو چوزے کا اچس کوڈ ہے وہ زیرو وان زیرو فائی ڈیش وان وان زیرو زیرو ہے تو یہ جدر بھی اچس کوڈ پوری دنیا میں لگا ہوگا تو پتا چلے گا کہ یہ ڈی اولڈ چوز ہے اس کے بعد یہ ہوئی کونٹیٹی کونٹریکٹ میں مینشن ہے کہ دو ہزار پی ایس فی میل ہے دو سو چالیس وہ ہیں آگے اگلی چیز اگر دیکھیں تو یہ کنٹری آف اوڈیجن سپین سے آ رہا ہے پارشل شپمنٹ اللاؤڈ ہے کہ اگر دو جہازوں میں بیج نہیں ہوں تو ٹرانسفر شپمنٹ بھی اللہ ہے اور پیمنٹ ٹرمز پیمنٹ کیش اگینس ڈاکومنٹ سیٹ سائٹ ہے نا کہ یہ مطلب ال سی کے اگینسٹ ہوگا بینک کی زیادہ کسٹوڈین بینک نے پیسے لے کے ہم سے ویدھو اولڈ کر لیے اور اس کے بعد جب بھی کلیر کروانا ہوگا بینک کروائے گا تو آگے ڈاکومنٹ ریکوائیڈ میں اوڑیجنل ڈاکومنٹ مست بھی مست انکلوڈ شپمنٹ انوائس الانگ ویڈ دی پیکنگ لسٹ اور سی پی ٹی اسلام آباد ایرپورٹ پہ آ رہے ہیں ہمارے تو یہ چک کرتے ہیں کہ کس ایرپورٹ پہ فیزیبل ہیں تو اب ہماری شپمنٹ چونکہ ہم گزہ والا بیس ہے مگر ہماری شپمنٹ ہمیں لاہور ویسے نیر پڑتا تھا مگر یہ اسلام آباد پہ آ رہا ہے لیٹسٹ ڈیٹ آف شپمنٹ پندرہ نومبر سے کانٹریکٹ ایکسپائر ہو جائے گا تھرٹی ایت آف نومبر کو اس کے بعد ہے اور پاکستان میں جو ہمارے سارے وہ دیکھے گا میزان بینک دیکھے گا اور جو پارٹی نیم ہے وہ ہے لومن بریڈر جی ایم بی ایچ یہ آگے ان کا اڈریس وغیرہ لکھا ہوا ہے اور یہ ایک ہے کانٹریکٹ جو مطلب نیکس ٹیپ میں کانٹریکٹ بنا بینک کے ساتھ جس میں بینک نے ہماری گرنٹی دی اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ ہے یہ میرا خیال ہے آپ ڈڑے مجھ یہ بریڈر چلا رہے ہیں جی یہ ابھی ہم اس کی اورینٹیشن لیتے ہیں یہ ایکچلی ہم اپنا سارا سسٹم چیک کر رہے ہیں تو یہ بریڈر جو ہے نا وہ انہوں نے چلایا اچھا جی اگلا جو ہے یہ پیکنگ لسٹ ہے یہ لومن بتا رہے ہیں کہ آپ کی پیکنگ میں کیا ہوگا جیسے یہ میڈر ہے کہ یہ میڈرٹ سے سپین سے ڈسپیچ ہوگا اور یہ اسلام آباد پوائنٹ آف آرائیول جو اسلام آباد ہے اور یہ پیکنگ لکھی ہوئی ہیں کہ یہ ٹوٹل جو ہوں گی نائنٹی نائن باکسیز ہوں گے مارک اڈرس نمبر ون ٹو نائنٹی نائن ایک سے لے کے نائنٹی نائن تک یہ مارک ہوں گے اور پچیس کریٹ جو ہوں گے اس میں ایٹی فیمیل ایچ کریٹ ہوں گی اور یہ ون ٹو 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 نائن ہوں گے اور یہ دو ہزار پیسیز ہوں گے جو اوپر منچن ہے لومن بلیک فیمیل ہوگی اس کے بعد تین کریٹس ہوں گے جس میں ایٹی میلز ہوں گے یہ دو سو چالیس ہوں گے اور یہ چھبیس سے اٹھائیس مارک ہوں گے پھر اسی طرح انتیس سے اکانوے تک جو ہوں گے یہ سکسٹی تری کریٹس ہوں گے جس میں ایٹی فیمل لومن براؤن ہوں گی اور بانوے سے نائنٹی نائن جو ہے نا یہ چھے سو چالیس میل ہوگا لومن براؤن کا تو یہ جی ایک انہوں نے ہمیں جو پیکنگ لسٹ بھیجی ہے یہ اس میں ساری ٹوٹیل مینچنڈ ہے اس کے بعد اگلا جو ڈاکومنٹ ہے یہ ہے ڈیلیوری نوٹ ڈیلیوری نوٹ میں ہمارے پاس جو آ رہا ہے یہ اسلام آباد آئے گا اور یہ کانٹیکٹ پرسن دیئے ہوئے ہیں سائمن ہے اور یہ اسلام آباد آ رہا ہے اس کے بعد یہ ہماری آئیٹم کھوچ کے گینز کوانٹیٹی لکھی ہے باقیوں نے لکھا کہ میرکس ایچ وی ٹی ہوئی ہوگی سیون نائن ٹو زیرو ٹوٹل برڈز کو یہ ہوئی ہوگی اور اس میں یہ لاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کام ٹریٹمنٹ ہوئی ہوگی میل کی ایٹ ایٹی اچھا ہوتا یہ ہے کہ یہ جو نا میل جو ہوتا ہے نا اس کی کام جو ہوتی ہے کلگی جس کو ہم کہتے ہیں یہ ڈے اولڈ پر اس کو ہلکا سا نا جلا دیتے ہیں جلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب میل بڑا ہو تو بہت بڑی ہو کے اس کی آنکھوں کے آگے نہ آ جائے تو یہ بریڈر میں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پھر اس کی کام ٹریٹمنٹ ادھر سپین سے ہو کے آئے گی اس کے بعد ہے کسٹم آفیس کے لیے کیا ہے یہ نائنٹی نائن بوکس ہیں کسٹم آفیس کے لیے انہوں نے لکھا کہ نیٹ ویڈ تین سو سترہ کیجی ہے ٹوٹل گراس ویڈ جو ہے نا چار سو بارہ کیجی ہے تو باقی آگے بھی انہوں نے یہی منشن کیا ہوا ہے کہ جو ہے نا اس کو کون کون سی ویکسینٹ ہوئی ہوں گی اچھا جی یہ چلا گیا ڈیلیوری نوٹ بھی ہمارا ڈاکومنٹ ہو گیا اس کے بعد اگلا جو ڈاکومنٹ ہے یہ ہے شیپنگ ڈیٹیل شیپنگ ڈیٹیل میں وہ بتا رہے ہیں کہ لومن بلیک جو اینا پیرنٹ سٹاک فیمیل یہ جو ہوگا یہ گری باکسز میں ہوگے اس کے بعد لومن بلیک پیرنٹ سٹاک میل ڈے اور جو ہوگا یہ ریڈ باکسز میں ہوگے لومن براؤن پیرنٹ سٹاک فیمیل جو ہوگی یہ بلیک باکسز میں ہوگی اور لومن براؤن لائٹ پی ایس میل جو ہوگا ڈے اورڈ یہ بلو باکسز میں ہوگے اور یہ نیچے پھر ساری ان کی ڈیٹیل مینشن ہے اور یہ ایون یہ تک مینشن ہے کہ جو کیری کر رہے ہوں گے کریئر اور ٹرک اپروکسیمیٹری کیا ہوگا وہ اس کا نمبر کیا ہے ٹرک پلیٹ نمبر بھی بتایا ہوگا ہے آر ڈیش فائی زیرو سکس ٹو ڈیش بی سی این تو یہ ہے جی دیکھیں جب اچھی کمپنیز ہوتی ہیں ان کے پاس کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو ایوری تنگیز ویل مینشنڈ اون دیر ڈاکومنٹس نا تو اب آگے اگر ہم چلیں تو نیکسٹ جو ڈاکومنٹ ہے یہ ہے ایروے بیل ایروے بیل میں بتایا ہے جی یہ جو ہے نا لومن بریڈر جی ایم بی اچھ ہیں یہ جرمنی سے جو ہے نا یہ شیپر ہیں جو بیج رہے ہیں اور کنسائلی اکاؤنٹ نمبر ون زیرو تری ون فائی ہے چونکہ یہ باہو شکس کے نام پہ آ رہا ہے اجنٹ آئی اے ٹی اے کوڈ جو ہے وہ مینشنڈ ہے اس کے بعد ائرپورٹ آف ڈیپارچر ہے میڈرڈ ہے اور دن یہ مینشنڈ ہے کہ میزان بینک کے نام پہ اکاؤنٹ انفرمیشن فریڈ پری پیڈ ریفرنس نمبر جس میزان بینک کے نام پہ آ رہا ہے اور اس کے بعد کچھ ہینڈلنگ انفرمیشن ہے لکھا ہے پلیس کونٹیکٹ سی این ای ای اپن آرائیول 24 آل ایمرجنسی نمبر انہوں نے دیا ہوا اپنا جس پہ رابطہ کر سکتے ہیں شیپر سرٹیفیکیٹ فار لائیو انیمل اٹیجڈ ڈاکومنٹ اٹیجڈ تو سی جی او کے یہ کوئی کوڈ ہے آوے فرام دی کولڈ ہیٹ آئیڈیل ٹیمپریچر بیٹوین فیفٹین ٹو ٹونٹی فائیو ڈگری ہے اور دین اٹ کمز ٹوٹل سیون نائن ٹو زیرو ہیں اور یہ دے اول چیکس ہیں یہ مینچنڈ ہے اور ڈیٹا لاؤگر ناڈ رسٹکٹیٹ یہ بڑی کہم چیز ہے کہ ایڈلائن نارملی جتنی بھی ریڈیو فریکوینسی والے ڈوائیسیز ہوتے ہیں ان کو جو انہا بلوک کر دیتی ہے تو یہ سپیچل اپروول ہوتا ہے اس میں ڈیٹا لاؤگر ہوتے ہیں جو اس کا ٹیمپریچر اس کی ہوا ہیومیڈیٹی کیمراز ہر چیز کو مئیر کر رہے ہوتے ہیں کہ جن باکسز میں یہ آتے ہیں اس کو مئیر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایئر وی بیل کتر ایئر ویز نے جو دیا ہوا ہے اس میں مینچن ہے کہ ڈیٹا لاؤگر ناٹ رسٹکٹیٹ کارگو اس پر آئی ایٹی ایڈ ٹو پوائنٹ ٹو سمتنگ یہ ان کا سٹینڈرڈ ہے کہ جو لائیو اینیملز ہیں ان کا یہ نہیں کیا جائے گا تو یہ جی ہے بہت موٹا جو ہے نا یہ ایئر وی بیل ہے جو ڈیفرنٹ کاپیز ہیں کچھ کرسٹنز کے لیے ہیں کچھ سیول ایوییشن کے لیے ہیں کچھ ہمارے لیے ہیں تو دیزر مینی کاپیز نا اس کے بعد اگلی چیز ہے یہ آگئی جی انوائیس آگئی انوائیس میں جو چیزیں مینشنڈ ہیں وہ یہ پرائیسز ہم نے چھپا دی ہیں اور اس کے بعد وہی چیزیں انوائیس میں بتایا ہوا ہے کہ کیا کیا ٹریٹمنٹ ہوئے ہوں گے کون کونسی میرک میرکس لگی ہوئی ہے ایچ وی ٹی اور تنگز لائک دیز اس کے بعد یہ نیچے دیکھیں تو سی پی ٹی اسلام آباد ٹو ایئر فریٹ پیمٹ اگینس ڈاکومنٹس ہے میزان بینک چل رہا ہے تو یہ جو انوائیس میں جنرل چیزیں جو مینشنڈ ہیں یہ جی سب سے زیادہ جو انوائیس پرشانی والا ڈاکومنٹ ہے یہ آج ہی ہم نے نکلوایا یہ وہ کسٹم ڈیوٹیز ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہم دے رہے ہیں تو انفورچنیٹلی وہ کہتے ہیں کہ غریبوں نے روزے رکھے اور دن لمبے ہو گئے تو یہ مارتاز یہی ہوا ہے کہ اس طفعہ تیس اشاریہ پانچ پرسنٹ ہمیں جو انوائیس پر تیکسیز کسٹم ڈیوٹیز پار رہی ہیں پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی اس طبعہ جو ہمیں پار رہی ہیں کسٹم ڈیوٹی 3% ہے سیلز ٹیکس سترہ پرسنٹ ہے اڈیشنل سیلز ٹیکس تین پرسنٹ ہے ریگولیٹری ڈیوٹی 10% ہے انکم ٹیکس اچھا ریگولیٹری ڈیوٹی ہمیں اس معاملے میں نہیں لگ رہی ہیں انکم ٹیکس جو انوائیون پرسنٹ ہے یہ 30.5% بنتے ہیں تو اگر اس کو میں ایک موٹی سی بات کروں کہ ایک کروڑ کا اگر شپمنٹ ہو ویسے تو اس سے بہت زیادہ ویلیو کی شپمنٹ ہے ہماری تو ایک کروڑ پہ تیس لاکھ پچاس زار تو صرف ڈیوٹی پار رہی ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا چوزہ مہنگا ہے آپ کیا کرتے ہیں تو ایکچلی یہ چیزیں ہیں جو پی کر کے ہم اچھے بریڈ کو لے کے آ رہے ہیں اگلا جو اسپیکٹ ہے یہ ہمارا کارگو کا جو ہے نا ٹریک کیور شپمنٹ ہے یہ قطر ایرویز پک کرے گی ٹونٹی فسٹ آف اکتوبر کو نو بج کے پچیس منٹ پہ صبح اور یہ قطر میں پہنچ جائے گا پانچ بج کے پانچ منٹ پہ قطر کے ٹائم پہ یہ قطر پہنچ جائے گا تو میڈرٹ سے آپ دیکھیں یہ قطر آ رہا ہے دوہا اور ادھر سے یہ فلائے کرے گا اکیس کو فلائے کرے گا سات بج کے پینتیس منٹ پہ اور بائیس طریق کو صبح صبح ایک بج کے پانچ منٹ پہ ہم اس کو ائرپورٹ پہ اسلام آباد ریسیب کریں گے تو یہ اس کی کارگو ڈیٹیلز آگئی اور اس کے بعد بہت موٹی گائیڈ یہ جو علومن نے ہمیں کہا ہے کہ یہ آپ نے پڑھنی ہے کرنی ہے اس میں ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہیں کہ پور فارمس برڈ کی کیا ہے اس کے بعد اس کو فیڈ کونسی دینی ہے جیسے یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا فیڈ کا جو بن رہا ہے کہ یہ سٹارٹر کی کیا فارمولیشن ہوگی گروور کی کیا فارمولیشن ہے ڈیویلپر کی کیا ہے پڑی لیر جو ہے نا یہ کیا ہے تو یہ ساری فارمولیشن ہے اس بریڈر کی ساری فیڈ اس کے مطابق بنیں گی جیسے آپ کوئی ایک گاڑی لیتے ہیں اچھی تو اس کا فیول اس کا آئل فیلٹر ہر چیز الگ ہوتی ہے تو یہی حساب جو ہے نا اس برڈ کا تو یہ لیف سائیڈ پہ آپ دیکھیں کہ میٹا بول انرجی ہے اور کروڑ پروٹین ہے اور یہ مشکل مشکل لفظ ہے جو مجھے نہیں پڑھنے آرہے میں ہوں چھوڑا ہوں تو چونکہ ایم نہٹ ویٹرنری یہ کلچی مجھے پڑھنا آ رہا ہے سوڈیم کلورین اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا مجھے آ رہے ہیں تو دیداردی تھنگس اور میں امید کرتا ہوں کہ جو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا پی ایس کیسے آتا ہے اس میں کیا کیا میکانیزمز ہیں کتنی مشکلات شامل ہوتی ہیں تو یہ صرف یہ ہی نہیں ہے کہ پیسے دیں اور لے لیں تو یہ سب سے ایک دعا کی اپیل ہے کہ الحمدللہ وہی آ ریڈی اور پاکستان میں ایک نئی چیز انٹرڈیوز کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہت سے فارمرز کو بہت سے فارمرز کو اس سے رزق دے اور جب فارمرز کو رزق مل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی اضافہ کرے گا تو آپ سب سے دعا کی اپیل ہے تین دن رہ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ کل یا پرسوں اپلوڈ ہو تب ایک یا دو دن رہ چکے ہوں گے تو آپ سب سے دعا کی اپیل ہے تینکیو جی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی